اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامین ناظرین آج آپ سے جو ہے وہ کہ ایسا مسئلہ ڈسکس کریں گے جو نوجوان نسل کے اندر اس طرح پھیل چکا ہے کہ ہمیں بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم ہماری نوجوان نسل اپنے ہیر اسٹائل کے معاملے میں کس طرف جا رہی ہے تو آئیے آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ نبی علیہ السلام نے قضا سے منع فرمایا صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا سے آپ کو منع آپ نے منع فرمایا تو اصحاب مقرمین رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قضا کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ سر کے کچھ حصوں کو بال موند دینا اور کچھ حصوں کو چھوڑ دینا دوبارہ آپ کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ قضا سے منع فرمایا قافز عین تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قضا کیا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے فرمایا سر کے کچھ حصوں کو چھوڑ دینا اور کچھ حصوں کو موند دینا کچھ حصوں کے بال کٹوا دینا کچھ حصوں کے بال چھوڑ دینا تو یقیناً جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے وہ تمام چیزیں گناہ ہیں اور اللہ اور رسول کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں جیسا کہ گھر میں والدین کی نافرمانی کی جائے تو ان کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں تو اسی لی طرح وہ تمام ایکٹیوٹیز جو اللہ کے اور اس کے رسول نے جو ہے وہ کرنے کو کہا ہے یا منع کرنے کو کہا ہے تو ان کے حکم کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے تو اب بات یہ ہے کہ نوجوان نسل میں اگر ہم دیکھیں تو ہماریاں یہ جو سپائز بنائے جاتے ہیں اور یہ اس قسم کے جو بال بنائے جاتے ہیں جو کانوں کی طرف سے موند دیے جاتے ہیں پوری مشین پھروا دی جاتی ہے اور باقی جگہوں پر جو ہے بالوں کو بیچ میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو نوجوان نسل ہماری جو ہے اور والدین کو بھی اس بارے میں نہیں پتا اور نوجوان نسل اس طرح اس گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہے کہ ان کو یہ بات پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ایک جگہ یہ بھی پڑھا میں نے اللہ کمی بیشی معاف کرے اس کا مفہوم ہے کہ یہ جو قضا کا طریقہ ہے یہ جہنمیوں کا ہیرس چائے لیں جہنمیوں کا ہیرس چائے لیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری نوجوان نسل کس قدر گمراہ ہو گئی ہے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نوجوان نسل تک پھیلائیں اور ان باربر شعب سننائیوں تک بھی پہنچائیں کہ یہ جو اگر آپ بال اس طرح بناتے ہو تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو یہ خلاف ورزی کر رہے ہو تو کاروبار اور زندگیوں سے بھی برکت اٹھے گی اور جو لوگ جو ہے سپائس رکھتے ہیں اور اس قسم کے بال رکھتے ہیں تو ان کے بھی کام اور معاملات سے یقیناً حالت نافرمانی میں ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کہ چلیں آپ نے بدنظری کری ہر گناہ بڑا ہوتا ہے لیکن ایک مثال کے طور پر تو وہ پانچ منٹ کا گناہ ہو گیا دس منٹ کا ہو گیا تین گھنٹے کا ہو گیا چار گھنٹے کا ہو گیا لیکن اگر آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی قضا بال رکھتے ہیں تو آپ اس بات کو امیجینیشن میں لائیے آپ چوبیس گھنٹے پر سیکنڈ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت حالت نافرمانی کے اندر ہیں کہ اگر آپ قضا جیسے یعنی کچھ حصوں کے بال آپ آر رکھتے ہیں اور کچھ حصوں کے منوا دیتے ہیں تو یہ تمام کس قسم کے حرام کا حرام بال جو ہیں یہ آپ کو تصویر میں منشن کیے ہیں اور تمام نوجوان نسل کو اس سے آگاہ کیجئے تمام لوگوں کو بتائیے تاکہ سنگین گناہ اور فتنے سے محفوظ رہا جا سکے اور کسی کا خیال ہے اب اس میں کوئی تنقید کی بات نہیں ایک آئیڈیالسٹک بات میں کہہ رہا ہوں کسی کا کال ہے کسی نے فرمایا میں نہیں جانتا کس نے تو کوئی ایتھنٹک بات اگر غلط بھی ہو تو میں جا نہیں پتا تو کسی نے کہا کہ یہی ہے ریسٹیل دجال کا ہوگا اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ یہ کس نے کا لیکن بارہا اللہ ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو اس فتنے سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میسیج کو عام کیجئے تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں